اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم اوصل و بلک سوابہ ذا الکلام ما قرات و عسل دو الہ جناب سیدنا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم و الہ آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و جمعی اقوانہی من النبیین و صدیقین و شہدائی و صالحین الہ جمعی المؤمنین والمؤمنات خصوصاً الہ روح سیدنا و سندنا و مرشدنا و غوصنا و غیاسنا و مغیسنا مظہر علوم الخفیہ والجلیہ مرکز تجلیات منبائی فیوز و برکات حضور دادا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل جو کچھ پڑا گیا اسے اپنی بار کا ایک دسم شرف قبول دتا فرما اس کا ثواب الہاج میام سلیمان کے والدین کی ارواح طیبہ کو پہنچا ان کے تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما ہمارے تلامذہ کی مغفرت فرما ہمارے مشائق طریقت کے برزخی درجات کو بلند فرما جنت الفردہ اس میں عالی مقام عطا فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بواف فرما پرے عامال سے توبہ کرنے کی توفیق ادا فرما عامال صالحہ میں رغبت ادا فرما یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما آپ کے عصوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما صحابہ اکرام کی محبت ادا فرما اہلِ بیت کرام کے محبت عطا فرما اولیاء کرام کے محبت عطا فرما ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک پڑھنے سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما حدیثِ پاک پرنے سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما امتِ مسلمہ کو اتحاد عطا فرما مجاہدینِ اسلام کو فطول عصرہ عطا فرما کشمیر فلسطین بیت المقدس کو آزادی عطا فرما یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم ستم سے نجات عطا فرما پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرما اندرونی بیرونی دشونوں کی ساشن سے پاکستان کو محفوظ فرما پاکستان میں مکمل طور بن نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاظ کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں سے نفرتوں کا دورتوں کو دور فرما باہمی علفت و محبت پیدا فرما حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے وسیلہ دلیلہ سے اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبول اتا فرما یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اس محفل میلاد کی برکتوں سے ہم سب کو فیض یا فرما اس محفل میلاد کے تفیل اپنی رحمتوں سے سر فراز فرما ہمیں اتمنان قلب اتا فرما الحاج میاں محمد سلیمان صاحب اور ان کے اہل خانہ کو اتمنان اور سکون کی دولت اتا فرما ہر قدم پر خوشی مسرط اور شادمانی اتا فرما اس محفل میلاد کی برکت سے ہر قسم کی پریشانی سے نجات اتا فرما تمام مشکلات کو آسان فرما ذہنی قلبی پریشانیوں سے نجات اتا فرما اس محفل میلاد کے تفیل ہر قسم کی بیماری سے نجات اتا فرما جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات اتا فرما آسمانی زمینی آفات بلیات سے محفوظ فرما اس محفل میلاد کے تفیل میلاد کروانے والوں کو ہر قسم کی تکلیف سے نجات اتا فرما پریشانی سے نجات اتا فرما عذیت سے نجات اتا فرما شریروں کے شر سے محفوظ فرما حاصدوں کے حسد سے محفوظ فرما رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالینِ پاک کے طفیل محفلِ ملاد کروانے والوں کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ظلفوں کے طفیل ہر قدم پر خوشی عطا فرما شادبانی عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما علم و عمل میں برکت عطا فرما کاروبار میں برکت عطا فرما فیکٹری میں برکت عطا فرما گھر میں برکت عطا فرما گھر والوں کو اپنی رحمتوں برکتوں سے سرفراز فرما یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں راکی زیارت سے مشرف فرما زورداتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرما بے اولادوں کا اولاد صالح عطا فرما عصار احمد کا اولاد صالح عطا فرما مکروزوں کو کرزوں سے نجات عطا فرما پھر روزگاروں کو روزگار عطا فرما جائز کاروبار میں برکت عطا فرما ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی بگڑی کو بنا دے خالی جھولی لے کر آئے ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے ہم سب کو زیارتِ حرمین شریفین نصیب فرما حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرما حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مبارک قدموں کے تفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں حاضری کی توفیق عطا فرما یا اللہ جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی اجز و انکساری کے ساتھ صلات السلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف فرما روزہ متحرہ کی حاضری نصیب فرما بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرما تواف بیت اللہ کی توفیق عطا فرما حجر اسود کو بوسہ دینے کی توفیق عطا فرما مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما آبِ زمزم لوش کرنے کی توفیق عطا فرما صفہ مروعہ کے درمیان سائی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ظلفوں کے تفیل حاضرین سامعین کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ ہر آنے والے شخص کو حاضری کو قبول و منظور فرما اس کی مرادوں کو پورا فرما اس کی حاجات کو پورا فرما نیک تمناوں کو پورا فرما نورِ مارِ فس سے ہمارے سینوں کو منور فرما نورِ حقیقت عطا فرما نورِ طریقت عطا فرما اتباعِ شریعت کی توفیق عطا فرما نورِ ایمان سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما یا اللہ ایک مرتبہ پھر تیری بارگاہ میں انتہائی اجزو ان کے ساری کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ محفلِ ميلاد والوں کو ہر قسم کی پریشانی سے لجات عطا فرما ان کی تمام مشکلات اور تمام تکالیف کو دور فرما رزق میں برکت عطا فرما ان کے کاروبار میں تندگنی رات چگنی ترقی عطا فرما قل اللہم مالک الملک تؤت الملک منتشا وتنزع الملک من منتشا وتعز منتشا وتذل منتشا بیدک الخیر انکا علا کل شین قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق منتشا بغیر حساب یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم من مغرقو خوز جدی سہل لنا اشکالنا سہل فسیل یا الہی کل سابن بحرمت سید اللہ برار ربنا تقبل مننا بحق گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناقِ سارا پیرِ کامل کاملان را رہنما گنج بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے دل دے ہی خستہ دلوں کی آپ کا دستور ہے نرغہِ اعدامِ قلبِ حزی محصور ہے المدد یا گنج بخشی منتظر مجور ہے گنج عرفانِ الہی نیز گنج عافیت کن عطا یا ربیم اس کی بنا میں گنج بخشی یا گنج بخشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناقِ سارا پیرِ کامل کاملان را رہنما یا علی مخدوم محجوے محجوے ری برائے ذاتِ خیش غیر کا ہونے نا دو ہم کو گدا یا گنج بخشی یا گنج بخشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناقِ سارا پیرِ کامل کاملان را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم‌فے کر کرم کر کرم کر روا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم گنج بخشی کر کرم کر روا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم داتا کر کرم کر روا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم صل اللہ تعالیٰ لحبیبِ خیر خلقِ و نورِ ذاتِ سیدنا و مولانا محمد والی و صحبِ اجمعین و رحمد غیار عمر راہمین